موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن ٹریبینلز تبدیل کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سمات اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کس گراؤنڈ پر ٹریبینلز تبدیل کیا جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ٹریبینلز نے پروسیجر فالو نہیں کیا تھا جس پر اسے تبدیل کیا گیا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کیا ٹرانسفر کی نئی مثال قائم کر رہے ہیں اگر تاثب ہے تو وہ بتائیں ورنہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے آپ تاثب ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کی کاروائی کا سامنا کریں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا جسٹس تاریخ محمود جہانگیری اس عدالت کے جج ہیں الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر لیتا لیکن ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا تاثب کی بنیاد پر کیس ٹرانسفر کیا جاتا ہے مگر اس کا بھی طریقہ ہے اور سب سے پہلے متعلقہ جج سے ہی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کیس نہ سنیں جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا سرکار ان کو سمجھائے سال پہلے یہ ترمیم ختم کی تو اب پھر کیوں آرڈرنس کے ذریعے لے کر آئے کیا ایمرجنسی تھی کہ رابطوں رات آرڈرنس آ گیا چیز جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن نے میری سفارش پر خود ہی جسٹس تاریخ جہانگیری کو ٹرمیمی آرڈر جج بنایا تھا نا الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کون سے اختیار ہے کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے ریکارڈ منگوایا تھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہے حکومت نے ستائیس مائی کو الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈرنس جاری کروایا تھا جس کے تحت الیکشن ٹربنل میں اب حاضر سروس کے علاوہ ریٹائر جج بھی ہوں گے میڈیا اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے دو ریٹائر ججز پر مشتمل اضافی الیکشن ٹربنل تشکیر دیے ہیں اسلامباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ بھی اس اضافی ٹربنل میں منتقل کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق دو نئے ٹربنلز کے قیام کا نوٹفیکیشن سات جون کو جاری کیا گیا ہے آج کی اہم عدالتی کاروائی کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا اس معاملے میں کیا موقف ہوگا خاص طور پر اسلامباد کی تین نشستوں کا معاملہ کیا اب بھی اضافی ٹربنلز اور ریٹائر ججز ہی دیکھیں گے اسی معاملے پر گفتگو رہے گی پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار شہزار چوہدری افتخار احمد اور افسار عالم آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا پہلا سوال اسلامباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹربنل کو آئندہ سماد تک کاروائی سے روک دیا کیا اضافی ٹربنل کا معاملہ الیکشن کمیشن کو مہنگا پڑے گا حسن صاحب کچھ اسی قسم کے ٹربنل پر معاملہ ہم نے لہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان دیکھا اور اب اسلامباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان اب روک دیا گیا اس پوری کاروائی کو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس پر پیچھے ہٹنا پڑے گا مہنگا پڑے گا یہ معاملہ اسے مہنگا مہنگا تو ان کو کچھ نہیں پڑے گا یہاں صرف عوام سستے ہیں صرف عوام ان کی خواہش ان کی ویل صرف وہ ٹکٹو کری ہے کسی اور کو کچھ بھی مہنگا نہیں پڑے گا یہ تین سیٹوں کا معاملہ تھا مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ قوم یہ ملک یہ حکومتیں کن چیزوں پر بقت جائے کر رہے ہیں یہ کھل گیا اگر کام تو پھر پتہ نہیں کتنے کٹے کھولیں گے اور کیا کیا کھولے گا معاملہ بہت سادہ تھا میری سمجھ سے باہر ہے ویسے ہماری سمجھ میں تو اور بھی بہت کچھ نہیں آتا یہ تو بالکل ہی نہیں آیا مہنگا نہیں پڑے گا کسی اس ملک میں صرف عوام کم مہنگا ہی جو ٹربینل الیکشن کمیشن نے بنائے سر انہی کے ساتھ چلیں گے سر یا جو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط اس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں آپ کا اختیار نہیں تھا اس طریقے سے ٹربینل کو ہٹانا جس کا اختیار نہیں تھا اگر اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو بتائیں ای سی پی نے تو نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا کوٹ انہیں کہہ رہی ہے کہ جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے اس لئے روک دیا گیا ہے اس معاملے کو آگے بڑھنے ہاں تو طریقہ درست نہیں ہے تو اس کو درست کر لیں what is the issue what is the problem everybody knows the problem ٹھیک درست ہو گیا اب سار صاحب پہلے لہور ہائی کورٹ میں ہم دیکھا ہے جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جہاں درست نہیں اس کو ٹھیک کر لیں مگر سبھی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے لہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کو اضافی ٹربنلز بنانے کی جو ہدایت تھی وہاں پر بھی کون لگے اور کون نہیں کا معاملہ رہا اب وہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں اضافی ٹربنل کے معاملے کو روک دیا گیا ہے آنے اور اس ٹربنل کی تبدیلی کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ اس معاملے پر براہ راست آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے اپنے موقف کے ساتھ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے آپ نے اگر شیطرانج کھیلی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں مختلف قسم کے کریکٹرز ہوتے ہیں اس میں پیادے بھی ہوتے ہیں بادشاہ بھی ہوتے ہیں وزیر بھی ہوتے ہیں ملکہ بھی ہوتی ہے برج بھی ہوتے ہیں تو گھوڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو آپ سلسل مختلف ہم میڈیا والے آپ نہیں صرف آپ بہت پریشان ہو جاتی ہیں سمجھتی میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں ہم میڈیا والے بہت ساری باتیں اشتاروں میں کرتے ہیں اشاروں میں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس وقت کی یہ سب شیطرانج کی گیم ہے اس میں مختلف اداروں کا مختلف کام ہے رول ہے جو پلے کیا جاتا ہے اور پلے وہی کرتا ہے جو پیچھے بیٹھا شیطرانج کھیل رہا ہوتا ہے مثلا میں شیطرانج کا اگر کھلاری ہوں میں آگے ان کو اس کو اٹھا گے ادھر اس کو اٹھا گے ادھر اس کو اٹھا گے ادھر اصل بات وہی ہے دیکھنا ہے نظر ہم نے یہ رکھنی ہے کہ خان صاحب نے آج جو کہا ہے اپنی پارٹی کو کہ آپ مذاکرات کا آغاز کریں اور ان کے رہنماؤں میں بیریسٹر گوھر نے بھی باہر نکل کے بات کی ہے کہ اس کو ڈیل نہ سمجھا جائے ہم ملک کے مفاد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں نا ٹرائبنل آ گیا ہے ٹرائبنل چلا گیا ہائی کورٹ انہیں یہ کر دیا یہ سب اس بات سے لنکٹ ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ٹرائبنل کا اونٹ یہ کورٹس کا اونٹ اسی کروٹ بیٹھ جائے گا یہ میرا ایک انیلیسز ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں مشاہدہ ہے اس پر ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی کہتے رہتے ہیں اور ججز بھی شاید یہی کام کرتے ہوں کہ ہم کہتے جی ججز نے برہم ہی کا اظہار کیا میں میں نے جتنا ججزوں کے بارے میں یا تاریخ پڑی ہے ججز کو برہم نہیں ہونا چاہیے غصے میں نہیں آنا چاہیے اگر ججز آپ غصے میں آتے ہیں تو پھر انہیں کرسی ججز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کرسی عدالت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تو یا تو ہم میڈیا والے یہ لکھنا بند کرتے ہیں یہ ججز خود کہہ دیں میڈیا کو یہ نہ کریں کیونکہ میرا خیال ہے یہ بھی ہماری عدلیہ کی کریڈیبلیٹی میں کچھ ایڈ نہیں کرتا یہ ظاہر کرنا کہ وہ برہم ہے اس وقت چھیک ہو گیا لیکن ایک سوال اس بیچ سب رہتا ہے جس کے اوپر خود کوٹ نے بھی سوال اٹھایا کہ جو آرڈیننس لائیا گیا پچھلے سال جس ترمیم کو ختم کیا گیا اس سال ستائیس مائی کو جب وہ ترمیم آتی ہے اور پھر سات جون کو اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کسی کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سارا گول چکر گھمایا جا رہا ہے جو آپ نے بات کہی ہے نہیں کہ اگر وہ ایک ہونٹ بیٹھ گیا کسی کروٹ تو سارے معاملات ہل ہو جنگے نہ پھر کسی آرڈیننس نہ مقدمہ نہ کیس نہ کوئی معاملہ everything will be finished دیکھیں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے نہیں یہ کیا جا رہا تھا لیکن دو سائٹ کی پوزیشنز ہیں اس پوزیشن سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو ایک دوسرے کو جتنا پریشے ڈال سکتے ہیں دونوں سائٹیں انہوں نے ڈالایا اور پچھلا ٹویٹ جو آیا ہے لاسٹ ٹویٹ خان ساب کا اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا ہے وہ پریشر ڈالنے کے طریقے ہی تھے اور کیا تھا تو ادھر سے دوسری سائٹ بھی اکومن نے بھی یہ آرڈیننس لیا ہے اس آج جون کو تو یہ پریشر ٹیکٹرکس ہیں دونوں اطراف اب بدقسمتی ہی ہے ہماری یہ دشمن فوجوں کے درمیان ہوتا ہے دشمن ملکوں کے درمیان جنگ کے دوران اس طرح کے ٹیکٹرکس استعمال کی جاتے ہیں تاکہ جب مذاکرات کی بیس پہ بیٹھے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کنسیشن حاصل کر لیں لیکن بدقسمتی سے ہماری خیر ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ ہماری کسی اور ملک سے جنگ نہیں ہو رہی کئی سالوں سے لیکن ہم اس کا خود سے جنگ کرنے میں مصروف ہے خود سے جنگ ہمارا شوق ہے لڑنا اب کوئی اور ہمارے ساں لڑنا چاہتا نہیں ہے وہ چھوڑو یار ان کو ان کے آل پہ تو ہم کہتے ہیں چلو آپس پہ لڑیں یہ قبائلی اسبیت ہے جو ہمارے اندر یہ ٹرائبلزم ہمارے اندر سے نہیں جا رہا کہ باہر سے کوئی خطر نہیں تو اندر تو لڑو یہ ہم کرتے ہیں یہ افغانستان کرتے ہیں اور یہ ہماری قسمت ہے ہمیں اس سے نکلنا چاہیے ہمیں اس سے نکلنا چاہیے شہزاد صاحب ایک ترم غالباً آپ نہیں شاہد شوہ پہ کبھی ٹاک ٹاک شوٹ شوٹ یا شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک دباؤ والی بات دونوں طرف سے ہو رہی ہے مگر تیرہ میں بھی یاد پڑتا ہے کہ اسی طرح سے ٹربینلز کے فیصلوں نے نون لی کو بڑے ٹف دن دکھائے تھے بہت اہم لوگ ان ٹربینلز کا شکار ہو گئے تھے کیا ان ٹربینلز اور آرڈیننس کا مطلب صرف وقتی طور پر دباؤ ڈالنا ہی ہے یا واقعی حکومت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے جس طرح سے آرڈیننس لائی اور پھر اس کا استعمال ہوا میرا حیال ہے آپ گھیرگار کے اس کو اس طرف لے جاتی ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے جو سامنے چیز نظر آ رہی ہے میں تو اس کو اڈریس کروں گا دیکھئے ایک آرڈیننس کی جو ایک آرڈیننس کی جو میاد ہے وہ نوے دن ہے لیکن اس وقت قومی اسیمبلی سیشن میں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں قومی اسیمبلی اس کو قانون بنا کے پاس نہیں کر رہی ہے اگر یہ اتنا ہی اہم چیز ہے تو آرڈیننس کے بل بوتے پہ ہم کیوں چل رہے ہیں اس کو بل لے آئیں اس کو قانون بنائیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قانون بنے گا تو کہیں چیلنج ہو جائے گا چیلنج ہو جائے گا تو شوٹ ڈان ہو جائے گا اس لیے اس کو اس لیے یہ ایک وہ کرتی ہے تھوڑی سی اس کے پر رسک ہے دوسری بات اس کو ایک نوے دن کے بعد ایک اور نوے دن کا پیریٹ بھی دیا جا سکتے ہیں آرڈینس کو پھر اس کے بعد مجبوری بنتی ہے کہ ہاں اس کو قومی اسمبلی میں لائے جائے تو کم از کم اسے ایک سو اسی دن حاصل کیا جا سکتے ہیں اگر چھے مہینے مل جائیں کسی کو ان ٹریبیونلز کے معاملات کے اندر تو یہ جو تین سیٹیں اسلامباد کی ان پر چھے مہینے کے لیے کوئی خطرہ قائم نہیں جاتا اور پشلی اسمبلی کے اندر تو چار چار سال تک معاملات رہے اس سے پشلی اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب قریبن پانچ سال سٹے پہ وزیر اعلیٰ رہے ایک ڈیپٹی سپیکر پی ٹی آئے کا چار سال ڈیپٹی سپیکر رہا نیشنل اسمبلی کا تو یہ ہمارے تو ایک روایت اور رواج موجود ہیں دیکھئے بات یہاں جہاں آج ہمیں جو پوچھنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے وہ باتیں صحیح ہیں اب سار صاحب کی ہر بات ایک ٹائٹل کے طور پہ اس کے نیچے ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے جو انہوں نے جواب دیا میں گری کرتا ہوں ہر ایک چیز سے جس کے طرف اشارہ کیا انہوں نے سوال یہ ہے کہ کیا ہم تماشائی ہیں جو کہ ہم بیٹھ کے اس کا ڈھول پیٹے ہیں روزانہ شام کو ان پروگراموں کے اندر یا ہم یہ دیکھیں کہ نہیں ہم عوام کے طور پہ یا عوام کی آواز کے طور پہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ریڈ لائنز کا تائین تو بڑی حد تک کسی وقت کر دیا گیا تھا اب حدود کا تائین کیا جا رہا ہے اور حدود و ریڈ لائنز کے ہو تائین کرنے کے اندر اب ادارے بھی اس دو اطراف میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں ادارے بھی ان ریڈ لائنز اور ان حدود کو جو کہ بتائی گئی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر رہے ہیں کچھ ادارے ادارے آگئے کچھ ادارے ادارے آگئے کیا کسی بھی ملک کے لیے کوئی ایک بہتر سسٹم ہے آپ تو انڈرمائن کر رہے ہیں پورے کے پورے نظام کو آپ تو سیبوٹاج کر رہے ہیں پورے کے پورے نظام کو یہ پاکستان کا نظام ہے یہ دو گروہوں کا نظام تو نہیں ہے اور یہ گروہ جس طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں سیاسی بھی ہیں اس میں غیر سیاسی بھی ہیں دونہ طرف کے اندر تو پھر یہ کیا تماشا ہے یہ پاکستان کی گورننس ہو رہی ہے کس طرح کی گورننس ہو رہی ہے یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ کے اندر اسی طریقے سے چھ ماہ تین مہینے تین مہینے یا نبے دن نبے دن اس کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی لے جائے گا اب سپریم کورٹ میں جا کے بیٹھ جائے گا بائیس لاکھ کل ہمیں بتایا گیا وہاں پہ مقدمیں پڑیں گے بی بائیس لاکھ کے اندر ایک اور ایڈیشن ہو جائے گی چار سال تک یہ بھی چل جائے گا ایک اسیمبلی ہے اس مدد تک جہاں تک لے جانا مقصود ہے اس کو لے جائیں گی ایک چینیز پروب ہے جو کہ کہتے ہیں کہ کرس کے طور پر کسی کو جب کورا بھلا کہنا ہوتے ہیں may you live in interesting times قاضی فائز عیسی صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا جب وہ چیف رسز بنے کہ may you live in interesting times بلے سپریم کورٹ کا ہو یہ قاضی فائز عیسی صاحب کا ہو لیکن کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو بیٹھ کے یہ تماشا جو ہو رہا ہے ملک کے اندر اس کو بند کرنا پڑے گا یہ فیصلے دینے پڑیں گے کہ آپ اپنے مسائل کو سیاسی اور مستقل بنیادوں پر حل کریں یہ کھیل کھلاڑی سیبرٹاج انڈرمائن کرنا کا جو کام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ہم اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے ایک ترمیم نکال دیں اس سال اس کو اٹھا کے آپ ڈال دیں الیکشن کمیشن پر ایک مسلسل دباؤ دیکھ رہا ہے پہلے لاہور میں معاملہ رہا ہے پھر اسلام آباد میں ہے یہ الیکشن کمیشن حکومت اور انتظامیہ کی خوشنودی کے لیے عدلیہ سے سرزنش کروا رہا ہے یا وہ با اختیار فیصلے کر رہا ہے یعنی اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے میں دونوں اداروں کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کروں گا جس سے یہ شائبہ ہو کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے آئین کے مطابق جو ادارے ہیں ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے کسی کو مہنگا پڑھے گا یا سستہ پڑھے گا لفظ غیر مناسب ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں اور اس لفظ کو استعمال کرنے والے ہیں جب ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو لا شعوری طور پر ہم ان اداروں کی جو ایک حصیت ہے اس کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں گزشتہ دس سال سے جس طریقے سے ہمارے سیاسی معاملات کے اوپر اس قوم کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس طریقے سے اس قوم کے بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں ہو رہا قوم کو تو تمام سیاسی معاملات جو ہر دوسرے دن عدالت میں جاتے ہیں یقیناً بہت مہنگے پڑ رہے ہیں یہ آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں اور لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں عدالت میں جانا آئینی حق ہے یہ فنڈمنٹل رائٹس میں ہے جیسے فنڈمنٹل رائٹس یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دلوانا لازمی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے ویسے ہی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے جانا فنڈمنٹل جو ہے ہمارے رائٹس اس میں ہیں تو آپ دونوں کو کنفیوز نہ کریں یہ بات بڑی اہم آج کی عداریں بٹتے نظر آ رہے ہیں پورے نظام کو ثبت آج کیا جا رہا ہے میں اس سوچ کے قریب قریب سوچ رہا ہوں اگر یہ کھیل جاری رہتا ہے تو پھر یہ ملک جو ہے مشکلات میں اور گھر جائے گا کیا ہوگا فیصلہ ہوگا اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں تو یہ اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ ایک آئینی عمل ہے یہ ایک قانونی عمل ہے یہ ہمارے پروگراموں کا حصہ نہیں ہے ہم قانون کے ماہر نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پورٹیشن میں لکھا کیا ہوا ہے پورٹیشن کی بنیاد کیا ہے اس کی انگلیش جو استعمال کی گئی ہے اس انگلیش کا مطب کیا ہے انہوں نے کون کون اپنے مقدمے کے حق میں کون کون سے مقدمات کو ریفر کیا ہوا ہے اور ہم بیٹھیں یہاں پہ اس چیز کو بیعث ملے آتے ہیں آپ کی بات درست ہے ہمیں غربت کے خاتمے کی اوپن ریبیٹ کرنی چاہیے ہمیں آپ نے تعلیم کی بات کی ہمیں تعلیم کا جو بجٹ کل آ رہا ہے اس پہ جو پیسے رکھے جائیں گے ہمیں اس پہ بات کریں گے چند مہینے پہلے حکومت کہتی ہے کہ اس طرح کے ٹریبینلز پر ریٹائر جات نہیں ہوتا چند مہینے بعد کر کے ریٹائر جات پیٹھے گا یہ مزا کے حکومت چلانا جس طرح مجھے نہیں پتا حکومت آپ کے مشورے سے چلانی چاہیے نہیں میرے مشورے سے نہ چلانی آئین اور اٹھائے گئے آئین اختیار دیتا ہے تو وہ کر رہے ہیں اور میں نے کہا کہ آئین و قانون کی بالدستی ہونی چاہیے اگر کوئی فیصلہ آئین و قانون سے بالتر ہو رہا ہے تو وہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ غلط ہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے میرے دوست کی شترنج شترنج ایک آدمی نہیں کھیل سکتا مورہ اٹھانے کے لیے دوسرے کے مورے کو شیع دینے کے لیے ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا تو پھر میں کنکلوڈ کروں گا اس فکرے کے اوپر جو کہا گیا ہے کہ ادارے بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں پورے نظام کو ثبت آج کیا جا رہا ہے اور اس دوران یہ بات بھی کی جاری ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں ضرور مذاکرات کرنے چاہیے اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے اور جو رستہ اپنایا جائے گا وہ جو آپ غریبوں کی بات کر رہے ہو ان کے خلاف ہے غریبوں کو سکون چاہیے اقتصادی طور پر ایک سٹرونگ پاکستان چاہیے ایک ایسا نظام چاہیے جس میں حکومتیں ڈلیور کر سکے درست اور عدالت بھی حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ جو اختیار استعمال کیا گیا صرف عدالت کا یہ حق نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ حکومتی اشرافیہ شطران جنا کھیلے شطران جنا کھیلے عوض کے مطابق میں آرز کر چکا ہوں کہ عدالت کا اپنا رول ہے درخواست گزار کا اپنا رول ہے درست ہے ہر آدمی کا اپنا رول ہے لیکل ٹھیک ہے ہم پتہ نہیں نہ ہم نے پرٹیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے نہ ہمیں اس کی سر ساری چیزیں پڑھ کر ہم اسی سوال پر بات اٹھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے دیکھیں جمہوریت کسی کا نام ہے اشتران ج کھیلنے کا نام جمہوریت ہے جو آپ لوگ کنکلونٹ کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں آپ غلط کہتے ہیں جمہوریت یہ ہے کہ لوگ جائیں حالف اٹھائیں اسمبلی میں بیٹھیں ڈیبیٹ کریں لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں سینٹ میں بیٹھے ہیں سوائی سمبلی میں بیٹھے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ان کے مسائل ہیں وہ ان کو حل کریں ایک بریک پہ جانا ہے آپ بھی یہیں اور ہمارا شو بھی جب بجٹ ڈیبیٹ ہوگی کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز اور کیا تجاویز عوام کے لیے سامنے رکھتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اقتصادی سروے پر جو آج سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ گزشتہ سال کا سفر ہمارا کیسا رہا اور کل آنے والے بجٹ کے لیے کیا توقعات ہیں اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی دوہزار تئیس چوبیس کے معاشی سروے کے مطابق موجودہ مالی سائل میں کئی اہم معاشی احداف پورے نہیں ہو سکے معاشی ترقی کا حدف تین آشاریہ پانچ فیصد تھا مگر معاشی ترقی دو آشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ مہنگائی اکیس فیصد حدف کے مقابلے میں تئیس آشاریہ دو فیصد رہی فیقہ سامدن ترسیلات زر برامدار ٹیکس ریوینیو میں نسبتاً بہتری دیکھنے میں آئی ذریع شعبے کی کارکردگی تین آشاریہ چار فیصد حدف کے مقابلے میں چھ آشاریہ تین فیصد رہی ایف بی آر کے محاصل میں تیس آساریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا دو ماہ میں سات ہزار تین سو باسٹھ ہرب روپے جمع ہوئے بجلی گیس ہول سیل ریٹیل ٹرانسپورٹ سیکٹر مواصلات اور قومی بچت کے اہداف بھی پورے نہیں ہوئے دوسری طرف سٹیٹ بینک نے چار سال بعد شرح سود میں ایک آشاریہ پانچ فیصد کمی کی ہے شرح سود بائیس فیصد سے کم کر کے بیس آشاریہ پانچ فیصد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک علامیہ کے مطابق حقیقی جی ڈی پی نمو دو آشاریہ چار فیصد پر موتدل رہی ہے بنیادی افراد ایفراد زر پندرہ آشاریہ چھ فیصد سے گر کر چودہ آشاریہ دو فیصد رہ گئی مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے اپریل میں سترہ آشاریہ تین فیصد پر رہنے والی شرح اب گیارہ آشاریہ آٹھ فیصد پر آگئی ہے جولائی دوہزار چوبیس میں مہنگائی کی موجودہ سطح میں نمائع اضافے کا خطرہ ہے برامدات میں دس آشاریہ چھ فیصد نمو درامدات میں پانچ آشاریہ تین فیصد کمی ہوئی جاری کھاتے کا خسارہ دو سو دو ملین ڈالر تک پہنچ گیا بجٹ میں سیلز ٹیکس میں اضافہ متوقع ہے جس کے پیشے نظر چینی، گھی، چائے کی پتی اور میک اپ کا سامان مہنگا ہونے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق چینی پر سیلز ٹیکس اٹھارہ سے بڑھ کر انیس فیصد ہونے سے چینی کی فی کلو نرخ میں پانچ روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گھی پانچ سے سات روپے سابون دو سے پانچ روپے اور شیمپو پندرہ سے بیس روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے معاشی حالات کی بہتری کے لیے جس طرح سیاسی و اسکری قیادت نے دن رات ایک کیا ہوا ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل ورلڈ بینک سے ایک ارب ڈالر آئی ایم ایف کے ساتھ معاشی پروگرام کے لیے بات چیت چینی سرمایہ کاری کے حصول کی کوششیں یہ عوامل کیا پاکستان کو معاشی ترقی کے سمت میں ڈال پائیں گے ایسے میں دیکھنا ہوگے کہ حکومت اس بجٹ کے ذریعے معیشت کو لاحق بڑے مسائل جیسے ٹیکسوں کا حکول برادات کا بڑھانا سرمایہ کاری کے لیے سہولیات معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے کیا بڑے اور ٹھوس اقدامات لے پائے گی اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے سوال اس طرح سے وفاقی بجٹ دوہزار جٹ دوہزار چوبیس پچیس معاشی مسائل کو سمت درکار کیا توقعات اور امیدیں رکھی جا سکتی ہیں حسن عصار صاحب آپ کو تو کوئی توقع اور امید نہیں ہے مجھے یقین ہے اس بات کا مگر عوام ضرور دیکھ رہی ہے بجٹ کی طرف آپ تو بجٹ کے جھٹکے برداشت کر لیں گے عوام کے لیے مشکل ہے کیا کرے عوام ایسے کہہ رہی ہیں آپ جیسے آج سے سال دو سال چار سال پہلے کوئی یہاں چیمکی بانسری بڑھ رہی تھی اور بڑی کوئی لہریں بہریں تھی اور بڑا سک سکون تھا کھ بھی نہیں ایک بات دیکھیں میں برہم یا برہم ہوئے بغیر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے یہ سبجیکٹ ہے اور میں کب سے اگر یہ بات کر رہا ہوں تو میں پاگل تو نہیں ہوں جوتے کھانے میں نے ککھ نہیں ہونا جب تب اس ملک میں جہوری بنیادی تبدیلیاں وہ کسی کا باپ نہیں لائے گا اور لک اٹ اگری کلچر لینڈ زری زمینیں کتنی زری زمینیں کتنے لوگوں کے پاس جب بیسک باتیں سمجھیں پہلے دیکھو میں بھی بات نہیں کرتا مشتاق احمد یوسفی مرہوم ان جیسا تو دوسرا پاکستان کی تاریخ میں ہے ہی کوئی نہیں ان کا ایک جملہ ہے وہ ہے آپ کے سوال کا جواب ایک ہوتا ہے جھوٹ ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ اور پھر ایک ہوتا ہے سرکاری یاداد و شمار یعنی چھوٹوں کا کونسنٹریٹ جو میں کہہ رہا ہوں نہ گھوڑا دور نہ میدان آنے تو بجٹ آپ کہہ رہی ہیں نا آپ جو آر پیڈکٹنگ باوٹ میرے لیکن کونسی پیڈکشن ایسی میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہونا یہ ڈھلان سے گاڑی ہے بیکس پھیل ہو چکی ہے ختم جب تک بنیادی تبدیلی ہیں اس ملک میں نہیں آئیں گی بنیادی جہوری مانی خیص تبدیلی ہیں تھپ ٹوپی ڈرام میں کوئی دو بڑی تبدیلی ہیں جو زہوری ہیں یہ ہماری سالوں نے یہ کر لیا کونسی آپ بتا رہے ہیں کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں میں تو میں نے مفتو مشورہ کورپلیشن کھولی ہوئی ہے اچھا آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں بریادی جہوری تبدیلی ہیں ہماری میں بھائی کچھ بندوبست کر دیں گے نہیں کچھ بندوبست کر دیں گے آپ بہتا ہے چاچے اتنے بیٹھے ہیں سر مفت مشورہ ہی دے دیں یا پیسے لے کے نہیں کوئی کام کا مشورہ دے رہا کام کی خاتر آپ کامس کا مفت مشورہ ہی دے دیں نہیں وہ ہونا نہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہونا ہم نے سیکھا ہی نہیں جی میں لے اب سار صاحب کچھ کامنٹ کریں بد سے بدتر کی طرف گئے ختم ٹھیک ہو گیا اب سار صاحب حسن صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں میں حسن صاحب سے یہی کہنا درخواست کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو اپنی خوشی اور اتمنان کا اظہار کرنا تھا کہ پہلی دفعہ انہوں نے پچھلے پچھتر سال میں بغیر برہم ہوئے کوئی بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی لئے آج اچھے موڑ میں تو بتا دیں نا دو اچھے حال بھی بتا دیں میں نے تو کہا ہے دو جوہری تبدیلیاں بتا دیں مگر انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر مزیر خزانہ ہوتے تو ضرور بتاتے افتخار صاحب آپ کے خیال میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کرے اور بجٹ میں آئے تو امیدیں جو لوگوں کی ہیں وہ کچھ وہ مطمئن ہو جائیں جتنا تکلیف کا وقت کاٹا ہے اور اگر کوئی آپ کے خیال میں جوہری تبدیلی لگتی ہو تو وہ بھی آپ کہا دیں پاکستان کے آئین کے مطابق جو وعد پاکستان کے عوام سے کیے گئے ہیں معاشی سہولتیں فرام کرنے کے ان آرٹیکلز پر بات کی جائے یہ جو آرٹیکلز ہر وقت مختلف عدالتوں میں زیرے بیس آتے ہیں یہ ان کا اپنا کھیل ہے یہ شرافیہ کا اپنا کھیل ہے کہ اے کا بیٹا سینٹ میں جائے دونوں اپس میں کروڑا روپیہ دے کے اس کھیل کو چلا رہے ہیں اس آئین میں میرے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے آرٹیکل تین میں لکھا ہوا ہے اسی میں کام کر لیں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جناب فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اس عمر کے بچے کو لازمی طور پر تعلیم دیں گے ریاستت کی ذمہ داری ہے اس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ مقامی حکومتوں کا قیام کریں گے جن کو یہاں کے منتخب لوگ چلائیں گے اپنی بھلائی کے لیے یہ کریں نا تین تبدیلیاں تو میں دیکھتا ہوں کہ معاملات بہتر ہوتے ہی نہیں ہوتے اور یہ جو اشرافیہ ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے مقابلے میں ایک طاقتور تنظیم بنانی پڑے گی اور وہ تنظیمیں تب بنیں گی جب یہاں پہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے تو یہ بنانے نہیں دیتے بنانے نہیں دیتے ایک اور بحس ہے بنانے بھی نہیں دیتے آپ نے مجھ سے سوال کیا حل کیا ہے آپ نے احسن اسحار سے حل پوچھا انہوں نے آوائل کیا بکاوز وہ مجھ سے بھی چھے قدم آگے جا کے انقلاب کی بات کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا کہ نہ اس انقلاب کی بات نہ کرے جس میں گردنے کاٹنے کی بات آتی ہے پھر جلاو کی بات آتی ہے پھر گراو کی بات آتی ہے نہیں تو یہ جو آرٹیکل تو رائن کے صفحے آپ بتا رہے ہیں مجھے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں مجھے اس پیس میں نہیں جانا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ کہنا ہے عوام کو حوصلہ دینا ہے کہ اگر اکٹھے ہو جاؤ تو آئیں کے اندر ہمارے لیے بقا کی جن کرنے کا رستہ ہے ہمارے لیے روزگار سید تعلیم ہر ایک چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے عدالتوں میں کیا بحثیں ہو رہی ہیں ان بحثوں کا تعلق سوائے اقتدار میں اپنا حصہ کہ میرا حصہ مجھے دے دو اے کہتا ہے مجھے دے دو بی کہتا ہے مجھے دے دو اس کا عوام کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اگر ہم آئین میں دیئے گئے وہ تمام آرٹیکلز جو پاکستان کے عوام کی بیٹی کے لیے موجود ہیں ان پہ عمل درامت ہو تو یہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں ممگنے پانچ سات سال کے بعد بہتر ایک نظام جنم لے لے اور اشرافیہ جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کیا اشرافیہ واقعی بیک سیٹ پر ہوگی اور عوام فرنٹ سیٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ابسار صاحب کی رائے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے شہزاد صاحب آہ آنے والے بجٹ سے اور جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں کوئی آہ سمت مل سکے گی توقع اور امید رکھنی چاہیے یا ایسی افتخار صاحب نے بہت ہی شاندار قسم کی انخلابی باتیں کر لی ہیں اس کے ہونے کا انتظار کریں اگر تو بجٹ عداد و شمار ہیں تو پھر تو یہ ہر سال یہی ریپیٹ ہوتی ہے نا ہر سال اگلے سال اور عداد و شمار آ جائیں گے تو اگر بجٹ اسی کا نام ہے اور یہی پلیننگ ہے تو پھر تو ایسی چلتا رہا ہے چلتا رہے گا اس میں تو کوئی چین نہیں آنے والی آپ نے سوال پوچھا حسن صاحب سے کہ عوام پھر کیا کرے اگر یہ آہ اتنی مایوسی ہے تو اس کیلئے بڑا سمپل سا نسخہ ہمارے بڑوں نے دیا ہو ہے کہ عوام بچاری کیا کرے تھنڈا پانے پی مرے اب تھنڈا پانی بھی ملنا مشکل ہے عوام بچاری کو تو اس کو آج کل پھر گرم پانے کی جو ہے سفارش ضرور کی جا سکی ہے کہ جیسا تیسا ملتا ہے پیو اور مرو that is the basic بنیادی چیز آپ کے سوال کا جواب ہے لیکن اس حکومت کی مدد کرنے کے لیے کیونکہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں جو ہم ناکس قسم کے ہم کونسا معاشیات پڑے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے کوئی expert ہیں لیکن ہمیں عقل کی سوڑی بہت سمجھ جو آتی ہے چیزوں کی اس کے حساب سے دو تین چیزوں کی ہمارا اشرافیہ ہمارے cartels اور ہماری government یہ تین سب سے بڑے کیا کہنا چاہیے کہ اس پورے عوام کی اور عوامی نظام کی اور اس حکومتی messages or nation state کہتے ہیں اس کے defalters یہ تین طبقے ہیں اشرافیہ اور cartels اور government یہ تین یہاں پہ بے شمار زیادہ ہوتا ہے government تو اتنا خراجات کرتی ہے اتنا زیادہ کرتی ہے پیسے اس کو کسی طریقے سے کم کرنا شروع کرے پہلی بات جو cartels ہیں ان کو tax اور duty دونوں کی مد میں واپس آپ بڑے بڑے cartels والے ملیں گے کہیں گے ہم سب سے بہت زیادہ tax دینے والے نا tax نہیں دینا بیٹا یہ جو smuggling کراتی ہو یہ جو holding کرتی ہو یہ جو قیمتوں کو الادل پدل کرتی ہو market کی manipulation کرتی ہو یہ بھی نہیں کرنی یہ نہیں کرنی تاکہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے اور جو ہے تمہارے پاس وہ قوم اور عوام کا ہے کیونکہ اسی زمین سے اگاتی ہو نا تو اس کو واپس دو ان کو عوام کو یہ یہ سم اشرافیہ کو یہ عادت کسی طریقے سے اب یہ ایک دور میں شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھی سب اسی کا حصہ ہے یا گورنمنٹ میں ہوں گے یا اشرافیہ یا cartels یا تینوں کے اندر تو وہ خود نہیں کر پائیں گے لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی تھوڑی سی نیت ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے لیے تو اس کا یاد بنا لیں یہ جو پرچون والے جو ہیں وہ سو گناہ جو ٹیکس بنتا ہے اس سے سو گناہ ٹیکس کم دیتے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکس کم دیتے ہیں جو پرچون والے لوگ دکاندار ان دکاندار تو اتنا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے زمیندار اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے لوگوں کے پاس لیکن یہ پیسہ لینے کا طریقہ اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا ایک دم سے اوپر سے جھپٹا مار کے ان کو کھیچا نہیں جا سکتا جس جس طریقہ سے بھٹر صاحب نے کیا تھا اور ویسے ایکانومی پھر دس سال لگتی ہے نکلنے میں کرنا یہ پڑے گا کہ آہستہ آہستہ پولیسی اور گائیڈنس اور ٹیکس ریفارم اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ریفارم اور ریسٹرکشنگ کرنی ہے اس کو شروع کرو آہستہ آہستہ آدھر ڈالتے جاؤ کہ نہیں بیٹا آپ کو دینے پڑیں گے ٹیکس آپ کو پیسہ دینا پڑے گا تاکہ یہ حکومت چل سکے اسلام میں جزیہ کا نظام کیا تھا یہ نہیں کہ تم غیر مسلم ہو تم تم میرے علاقے میں رہتے ہو ٹیکس کا ایک طریقہ تھا نا کہ تمہیں میری حفاظت چاہیے میری حفاظت چاہیے میں حفاظت دوں تمہیں کیونکہ تم میرے علاقے میں رہتے ہو تو پھر تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا ہم اصل میں اس کو مذہبی معنوں میں لے جاتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کسی جگہ رہتے ہیں تو آپ کو اپنا ساتھ دینا پڑے گا اس ادارے کو اس نظام کو تاکہ وہ آپ کی حفاظت کر سکے اب سار صاحب ایک گزشتہ گزشتہ روز ایک شہر سود میں کمی کا بھی اعلان ہوا سٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اس سے کچھ مہنگائی کم ہوگی ابھی تو بجٹ کا انتظار ہے وہاں سے جیسی خبریں آ رہی ہیں کچھ اتنی توقع امید دکھائی نہیں دے رہی شہزاد صاحب نے جتنے پوائنٹس رکھے ہیں کیا آسان ہے ان کے اوپر عمل کرنا اور آگے بڑھنا یہ پرائیورٹیز کے ساتھ بڑھیں گے تو کیا کچھ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے مصبت سمت میں دیکھیں پہلے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں حکومت کو اور اگر وزیر خزانہ ہمارا پروگرم دیکھ رہے ہوں تو مجھ سے پہلے شہزاد چوزی صاحب افتخار احمد صاحب اور حسن عصار صاحب نے جس طرح انقلاب کی باتیں کی ہیں تو سب سے پہلے وزیر خزانہ یہ کریں کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کی دوائیوں کی قیمتیں کم کرتے ہیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح ہمیں انقلاب کا سب کو شوق ہو اچھا ہر ایک کا اپنے اپنے سٹائل کا انقلاب بھی ہے خیر تو وہ آنا نہیں ہے ہمارے انقلاب ہم نے باتیں کرتے رہنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ ٹکر چل رہے ہیں ہمارے ٹی وی سکرینز پہ اس میں کچھ چیزیں آہ اچھی ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز تشویش نہ کہا اس کا آخر میں ذکر کروں گا اچھی چیزیں یہ ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا حدف چھ ارب ڈالر تھا لیکن آہ ابھی جو ہے وہ بیس کروڑ ڈالر ہے یہ ایک ایسا فگر ہے جس پہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ اگر واقعی یہ اچیو ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو بھی اس کی وجہات تھی اور روپے کی قدر میں چند ماہ سے استحکام آیا ہے دوسرے یہ ہے کہ ذر مبادلہ کے خائر نو ارب ڈالر ڈالر یعنی دو ماہ کی درامداد کے برابر ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بہتری کی وجہ ہے اور مہنگائی 38 پرسنٹ سے گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد تک نیچے آ چکی ہے یہ اور جیسے ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے سود پہ سود کی کمی سود میں کمی کا وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے سال سنگل ڈیجٹ پہ یہ جو ابھی انہوں نے کم کیا دو پرسنٹ بیس پرسنٹ پہ شادہ آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں سنگل ڈیجٹ میں دس سے کم ہو جائے یہ تو بڑی بات ہوگی اگر دس سے کم ہو گیا میں ناقابلے یقین لگتا ہے لیکن شاید ہو جائے اور ایک آخری چیز جو تشویش ناک ہے وہ انہوں نے اقتصادی سربی میں بتائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گدوں کی تعداد میں اس ملک میں ایک لاکھ اضافہ ہو گیا ہے تو اب یہ بات صحیح ہے اچھی ہے یا بری اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گدے اگر ہم ایک سپورٹ کریں خاص طور پر چین کو تو بہت زیادہ مبادلہ مل سکتا ہے اور بعض اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں تو دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو پر رکھ لیں آجا خیر یہ تو ایک علیہ دہی بات آپ نے تو کر دی ہے یہ ہوئی ہے اس سے پہلے پاٹسر میں ہوئی ہے ایک اور اچھی بات نہیں ہے کہ زراد کے شبے میں بڑی ترقی کی بارے میں بڑا اچھے پروجیکٹ آیا تھا کہ بھنگ ہو گاؤ اور بھنگ کو پیدا کرو ایسا ایسا پروجیکٹ آتی رہتے ہیں آتی رہتے ہیں لیکن شہزاد صاحب ایک اور نمبر بھی ہے زراد کا شعبہ جس کے اوپر جس میں پوزیٹیو بہت زیادہ انڈیکیشن نظر آ رہا ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی تیرہ فیصد اضافہ اور زراد کیا ٹیکس والا جو جس کے آپ نے بات بھی کی ہے اس کے اندر جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہے آپ کے خیال میں کیا وہ حکومتیں دلا پا رہی ہیں پچھلے ایک ڈیر سال میں کے زبردستی ان کو لانا پڑھ رہے ٹیکس نیٹ کے اندر یہی طریقہ رہے گا ان فیوچر بھی تب ہی لوگ سمجھ پائیں گے اس کی اہمیت کو جس طریقے سے پاکستانیوں کی آدھا تو اتوار بن چکی ہے نا پچھلے ستر سال میں اس میں تو پاکستان تھا کس کا بنایا کس نے کون اس میں ہمیشہ ہمیشہ قابض رہا حکومت کن کی رہی طاقتور کی طاقتور کون تھا جس کے پاس یا انفلوینس تھا یا اس کے پاس بہت زیادہ مال اسباب تھا زمیندار تھے شروع میں شروع کے زمانے میں زمیندار اس ملک کے قابض رہے اس کے بعد انڈرسٹریلسٹ آگئے تو میرا خیال ہے کہ وہ تبکے جو کہ اس ملک کے مالک رہے ہیں سیاہ وزفید کے وہ اپنا نقصان نہیں ہونے دیتے ان کو ان کی آدات و اتوار کو بدلنا پڑے گا اور یہ جن لوگوں کو آپ نے ستر سال تک چھوٹ دے کے رکھی ہے ان کو اب ایسا ایسا جب کسی نیٹ میں لے کے آ ہوگے تو ایسا ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ یہ سب کے سب اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں چلے جائیں گے لے کے باہر یہاں سے بھی لے کے چلا گیا یہاں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسینٹیوز بھی دینے ہیں آپ کو ان کو کوئی تھوڑا سا احساس بھی دلانا ہے کوئی طریقہ بھی ایک وضع کرنا ہے جس کے تحت یہ اپنا حصہ پے کریں پاکستانی اس وقت عوام پیسہ دیتا ہے ان کے اللے تللے برداشت کرنے کے لیے اب یہ اُلٹا صاحب ہونا چاہیے اب یہ اپنا حصہ دیں تاکہ عوام کی آسانی ہو ساں ٹھیک ہو گیا جی افتخار صاحب کچھ کہنا چاہیے پوچھنا چاہتا ہوں سارے دوستوں سے کیا یہ ممکن ہے کہ اشرافیہ ٹیکس دے گی افتخار صاحب میرا بھی ان کا ہے یہ اس سوال کا بھی تو جواب چاہیے میں اسی لیے آپ کو نمبر رکھنا چاہیے جو سیلریڈ کلاس آپ کو ٹیکس دیتی ہے وہ تین سو تیرہ بلین روپے ہے جبکہ بزنسمنٹ سولہ بلین اور آپ کا ایک سپورٹر پچاسی بلین دیتا ہے یہ دونوں ملا کے ایک سو ایک بلین دیتے اور دوسری طرف سیلریڈ کلاس اکیلی تین سو تیرہ بلین دیتی کیا احساس نہیں ہے آپ آپ کہہ رہے ہوگی نہیں ہے یہ تو عجیب بات ہے افتخار صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اشرافیہ دے گی اشرافیہ سے مانگیں گے تو نہیں جائی کوئی بھی نہیں دیتا ٹیکس کون دینا چاہتا ہے کون پیسہ دینا چاہتا ہے ریاست ہوتی اسی لیے کہ لیا جائے جن کے اوپر ڈیو ہے نہیں سب دینا چاہتے ہیں تو بات نہیں پوچھ رہے جن سے آپ زبردستی لے رہے ہیں تو ادھر بھی زبردستی لیں جب آپ سیلیڈیڈ کلاس کی کاٹھتے ہیں یہی کہہ رہا ہے اس سخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دینا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے تو اس سخار صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ ابھی ناسو میں سوال پوچھا نا انہوں نے حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اشرافیہ اور وہ بھی لاہور کی شرافیہ کیسے لیبرٹی مارکیٹ میں چلے جائیں اچھا ایک چیز لیبرٹی مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کیا حالات ہیں ہمارے شروع کے اسلامی اسلام کے جب یہ شروعات تھیں تو کیا تھا زمی کے اوپر کیا تھا اگر وہ نہیں دیتا تو اس کے اوپر کیا سزا تھی ریاست جو تھی اس کی سزا کیا ہوتی تھی زمی اگر اپنا احصانی دیتا تا اپنے اس وقت کی ریاست کو گردن اڑا دی جاتی یہ سختی تھی یہ بڑا بازے تا تو زمی اگر اپنا نہیں دے گا تو ہم زمی ہیں تقریبا یہ سب کساب اس ریاست کے زمی ہیں جو فر ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا شہزاد افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دردے دل کی دردے دل کی کام کرے ہیں سرحی ہو گیا گفتگو کنکلوڈ کر لیتے ہیں اور کل بجٹ رہ گا باتچیت رہ گی حکومت ٹیکس بڑھانے میں ناکام ہے اور بار بار ہمارے گفتگو یہ سیاسی عدم استحقام ہے یعنی تسلسل ہے جو نظام کو آگے نہیں جانے دیتا اور جہاں کنکلوڈ ہوا کہ نظام بنانے اور چلانے والے اپنی کرسیاں اور اس کو چلانے کا عمل یعنی کہ وہ تسلسل ضروری موسیقی